موسیقی ہیلو گائز آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میرے ہاتھ میں یہ ڈباک کس چیز کا ہے یہ آگے چل کر بھائے آپ کو بتاؤں گا کیونکہ ابھی میں جا رہا ہوں اپنی گندم میں وہاں آپ کو چل کر یہ ڈبا بھی دکھاتا ہوں اور اس کے فوائد بھی دکھاتا ہوں کہ یہ کس لیے ہے جب پانی لگایا تھا اس کو ہو گئے کم از کم پانچ دن لیکن جو زمین ہے وہ گیلی ہے ابھی چل کر آپ کو دکھاتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں ہے کیا یہ دیکھ لیں یہ جی ہائی ٹیک چوہ ہمار دوائی ہے یہ میں ابھی لے کے آیا ہوں سپیچلی ایک فیلڈ آفیسر آیا تھا اس نے مجھے یہ ریکمینڈ کی تھی اور بولا تھا کہ اپنی گندم میں جہاں جہاں یہ چوہ ہونے ٹیک لگایا ہوا ہے وہاں جا کے اس کو پھلا دو یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا پورا بیڑا گھر کر دیا ہے میں بیک کیمرہ سے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی اتنی اتنی بڑے گھاریں یہ در چوہیں آتنگ مچایا ہوا ہے یہ گین جانے پوری گندم کا بیڑا گھر کھو چکا ہے یہ در دی آپ نظر گھوماتے جائیں آپ کو یہ دیکھیں رستے بنے ہوئے ہیں اتنی نقص اتنا نقصان ہو رہا ہے نا یہ والے جگہ یہ والے جگہ وہاں یہ دیکھیں کافی زیادہ نقصان ہے اس لئے میں آج اس لئے میں آج یہ والی دوائی لے کے ہوں اور یہاں ابھی تو میں اکیل آیا ہوا ہوں بھائی بھی آ رہا ہے ایک اور جگہ آپ کو دکھاتا ہوں استغفراللہ یہ دیکھیں نظر آ رہا ہے گندم کا آپ یہ والا جسا دیکھ لیں چوہ نے وہ حال کیا ہوا ہے بس اللہ ماف کرے پیکٹ میں پہلے دیکھتے ہیں کیا یہ اتنا سا پیکٹ ہے ہائی ٹیک کے نام سے چوہ ہمار لوئی ہے پہلے دیکھتے ہیں اتنا تو بڑا لے پال ہے بس صرف یہ چھوٹی سی پوڑیا ہے اس میں دس بار عبدانے مجھے لگ رہے ہیں اس کو ادھر ڈالتے ہیں لیکن یہ اس کو کٹنے کے لئے بھی چاکو چھوڑی کا ہونا چاہیے جو میرے پاس نہیں ہے مجھے یہ دیکھ لیں آپ یہ یہ اتنے سے دانے ہیں گندم کے پھون کے اوپر یہ لگایا ہوا ہے اور یہ بہت بوری ہے مجھے چھینکیں بھی آنے لگی ہیں اس کو بولا اوپر لکھا ہوا ہے جہاں چوہوں کا آنا جانا ہو اس کے راستے میں اس کو دیکھیں گے دوائی دوائی سٹے ناندہ چوہ ہالی ہاں دوائی سٹے ناندہ چوہوں کا آنے لگا ہوا ہے ہاں 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 یہ جہاں تک غیر فول یہ گئی چند دہت سوڑی 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 جگل واہ واہ جگری مجھے 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 موسیقی